اسلام علیکم و میرے نام ملک گرنگ و آپ دیکھتے ہیں اسلام بہت کم سمئے میں دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر پیلنے والا دھرم ہے جو آج دنیا کی 23% آبادی کے ساتھ کرسچینٹی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے جو 2070 تک کرسچینٹی کو پچھارتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا بھارت میں اسلام 14% جن سنکھیا کے ساتھ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے مسلم آبادی کے حساب سے بھارت انڈونیسیا اور پاکستان کے بعد بس وقت تیسرا بڑا ملک ہے جو 2050 تک دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک بن جائے گا اسلام سب سے سن کر من میں ایک جگیا سا اور کچھ سوال اٹھتے ہیں جن میں سب سے بڑا سوال ہے بھارت میں اسلام دھرم کی شروعات کیسے اور کہاں سے ہوئی اور بھارت میں اسلام قبول کرنے والا پہلا وقتی کون تھا تو چلیے ہمارے ساتھ اس سفر پر کہ بھارت میں اسلام کب کیسے اور کہاں سے آیا عام طور پر مانا جاتا ہے بھارت میں اسلام نے دستک باروی ستابدی میں دی لیکن اگر ہم اتحاس کے پنے پلٹ کر دیکھیں تو پتا چلتا ہے اسلام بھارت میں ساتھوی صدی کے شروعات میں ہی قدم رکھ چکا تھا جس کی شروعات کیرل کے مالابار تٹ سے ہوئی جہاں پر عرب ویپاری ویپار کرنے آنے لگی جو انہیں دکشنی پوروی ایسیا سے جوڑتی تھی اتحاسکار ایلیٹ اور ڈاؤسن اپنی کتاب The History of India as told by its own historian میں لکھتے ہیں کہ 630 اسوی میں بھارتی تٹ پر پہلا مسلم یاتریوں کا جہاز دیکھا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اتحاسکار پارا رولنگسن اپنی کتاب Asian and Medieval History of India اور ہریداز بھٹا چاریے اپنی کتاب Cultural Heritage of India Wall 4 میں دعویٰ کرتے ہیں کہ 7وی صدی کے انت تک پر تھم عرب مسلمان بھارتیت تک پر پس چکے تھے ان اتحاسکاروں کی معنی تو پتا چلتا ہے اسلام دھرم بھارت میں 7وی صدی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں آ گیا تھا کچھ اتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے بھارت میں سب سے پہلے 661 اسوی میں لکش دیب سموہ پر عبید اللہ نام کے بیپاری نے اسلام کو فیل آیا جس کا پرمان یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی قبر آج بھی لکش دیب سموہ کے انڈروٹ دیب پر موجود ہے اسی لیے آج لکش دیب سموہ کی 96% آبادی مسلمان ہے اس کے ساتھ ہی 7وی صدی کی خلافتیں امیہ کے دور کے بہت سارے سکھے بھی کیرل کے ایرنا کلم جلے میں پائے گئے ہیں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت میں اسلام دھرم اپنانے والا پہلا انسان یا یوں کہیں کی پہلا راچہ کون تھا اور اس نے اسلام دھرم کیسے اور کیوں اپنایا آج بھارت کا سائد ہی ایسا کوئی پڑھا لکا انسان ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ بھارت پرارم میں چھوٹے چھوٹے سامراجیوں میں بنتا ہوا تھا موریے اور گپت سامراجیے کے پتن کے بعد بھارت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بنت گیا تھا اسی سمائے دکشنی بھارت میں بھی کئی چھوٹے چھوٹے سامراجے استعافت ہو چکے تھے کیرل، تمیل نادو اور ان کے آس پاس کا چھتر ساتھوی صدی میں چیر سامراجے یا سمندری ڈائنیسٹی کہلاتا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ ساتھوی صدی کی شروعات میں عربی اسکولر ملک ابن دینار رضی اللہ عنہ اور ان کے بارہ ساتھی کیرل کے مالابار تک پر ویپار کرنے کی گرد سے آئے اس سمائے بھارت اور عرب دیسوں کے مددے مسالوں کا ویپار ہوا کرتا تھا ملک ابن دینار رضی اللہ عنہ کے ویپار کرنے کے طریقے اور ان کی ایمانداری دیکھ کر چیر سامراجے کے راجہ چیرامن پیرومل بھاسکر روی ورمن بہت متاثر ہوئے اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کی ایمانداری اور اسلام مذہب اپنانے کی وجہ پوچھی ملک ابن دینار رضی اللہ عنہ نے راجہ چیرامن پیرومل کو اسلام دھرم کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول اور پیغمبر ہے راجہ چیرامن پیرومل نے ملک ابن دینار رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جسے یہ ثابت ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تب ملک ابن دینار رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے موجزات کے ساتھ اس موجزہ کا بھی جکر کیا جس میں آپ نے اپنی ایک انگولی کے عصارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے چونکہ راجہ چیرامن پیرومل خود بھی اس موجزہ کو دیر چکے تھے جب وہ اپنے باغ میں اپنی رانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت راجہ نے اپنے سامراجے کے جوتیشیوں اور جادوگروں سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی وجہ پوچھی تھی لیکن کوئی بھی اس کی وجہ نہیں بتا پایا تھا لیکن جادوگروں اور جوتیشیوں نے اتنا ضرور بتایا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا کوئی جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ آسمانی چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا جب اس موجزہ کو راجہ چیرامن پیرومل نے ملک ابن دینار رضی اللہ عنہ کے لفظوں سے سنا تو وہے بہت متاثر ہوا اور فوراں ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے مدینہ پہنچ کر راجہ چیرامن پیرومل پہنچ کر رفی ورما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا اور اس وقت کے جدہ سہر کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی ادا کیا اسلام قبول کرنے کے بعد راجہ چیرامن پیرومل کا نام تھاجد دین رکھا گیا تھا اپنے وطن واپسی پر راجہ چیرامن پیرومل کا اومان کے قریب کسی بیماری کی وجہ سے دہانت ہو گیا اومان میں آج بھی انڈین کنگ نام سے راجہ چیرامن پیرومل کی قبر اور پرسید سمارک موجود ہے مرنے سے پہلے چیرامن پیرومل نے اپنے مسلمان ہونے کا پتر لکھ کر ان کے ساتھ جا رہے ملک ابن دینار رضی اللہ عنہو اور اپنی بیوی کو دے دیا جب یہ پتر لے کر چیرامن پیرومل کے دربار میں پہنچے تو ان کے اترہ دکھاری نے پتر پڑھ کر ملک ابن دینار رضی اللہ انہو کو بڑی عجت اور احترام کے ساتھ اپنے دربار میں رکھا بعد میں 639 اسوی میں کیرل کے کڑنگلور جیلے میں ملک ابن دینار رضی اللہ عنہو نے بھارت کی پہلی مسجد تعمیر کروائی جو چیرامن پیرومل جمعہ مسجد کے نام سے آج بھی کیرل میں موجود ہے اسی وقت سے بھارتیہ اور عربی بیپاریوں میں ویواہی ایک سمند بننے لگے جن سے ایک نیا سمودائے بن کر سامنے آیا جسے دکھنی بھارت میں مپیلا سمودائے کہا گیا جو مسلمانوں کا بھارت میں پہلا سمودائے تھا اچھا تو دوستو پھر ملتے ہیں اسی کڑی میں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ کہ بھارت پہ پہلا مسلم آکرمن کب اور کس نے کیا اور اس کی کیا وجہ تھی جنہیں بھارتی اتیاز کاروں نے آپ سے چھپائے رکھا ہے